بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز اور آج کے دو موضوع ہیں ایک فیٹ اف کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اور دوسرا چائنہ کے پریمئر ایکس پریمئر کو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی جو بیسویں تقریب تھی اس میں سے جو نکالا گیا ہے ہو جن تاؤ چائنہ کے پریمئر ہیں دو ہزار تیرہ میں جنہوں نے سٹپ ڈاؤن کیا تھا انہوں نے اپنی صدارہ سے دس بردار ہوئے تھے جس کے بعد پریزنڈ شی بنے تھے چائنہ کے پریزنڈ اصل میں چائنہ کا پریزنڈ نہیں ہوتا چائنہ کا پریمئر ہوتا ہے حرف عام میں اور عام زبان میں ہم اس کو پریزنڈ کہہ دیتے ہیں یہ آج ہی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ان کی بیسویں تقریب تھی اور اس کے دوران ان کا جو پولٹ بیورو کی ایک لائن ہوتی ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو روگ فرسٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں پہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر درجہ بہ درجہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے ان کی پولٹ بیورو میں یہ بیٹھتے تھے پریزنڈ شی کے ساتھ تقریباً ساری تقریبات میں یہ ان کے ساتھ بیٹھیں بلکل ان کے ساتھ ان کی چیٹ ہوتی تھی آپ اس کو ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو وہاں سے دو بندوں نے آکے ریموو کرنے کی کوشش کی ہٹانے کی کوشش کی پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا مظاہرہ کیا نہیں ہٹے پھر انہوں نے ان کی بغل میں ہاتھ ڈالکے ان کو اٹھانے کی کوشش کی خیر انہوں نے اٹھا لیا یہ جاتے جاتے انہوں نے سرسری سی ان کی بات ہوئی ترجنشی سے اور انہوں نے ان کے کاندے پہ تھپکی دی اب جو ایشو چل رہا ہے انڈین میڈیا اس کو کچھ ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ یا تو یہ سارے کا سارا معاملہ کریر گراف تھا یا ان کا جو متنازع انہوں نے کوئی بات کی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ شی بنے جا رہے ہیں تھرڈ ٹائم پریزیڈنٹ آف چائنہ جو کہ ایک بہت بڑا عزاز ہے ان کے لیے بھی کیونکہ ماہوں کے بعد کوئی بندہ تین دفعہ صدر الیکٹ نہیں ہوا اب جو میرا ذاتی ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت قدعور شخصیت ہیں اور یہی ایک محضب طریقہ تھا ان کو وہاں سے ریموف کرنے کا جو اس کے بعد ایشو آیا ہے ان کی جتنی بھی انٹرنیٹ کی ٹریکنگ تھی وہ ساری کے ساری کو سینٹرشپ کر دیا گیا اب ان کا کوئی بھی بیان ہوگا ان کے مطالق کوئی بھی بات ہوگی وہ انٹرنیٹ پہ نہیں آئے گی جو جپان کا میڈیا ہے وہ کچھ اس کو اس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے کہ سارے کا سارا پروپیگنڈا تھا کوریا کا میڈیا بھی اس کو اسی چیز میں لے کے جا رہا ہے یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ایشو تھا کیونکہ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے یہ ان کا تقریب ہوتی ہے ہر پان سال کے بعد بیسویں تقریب تھی اور یہ بالکل کہنا غلط ہوگا کہ ان کو پارٹی کی تقریب کے اندر سے شروع میں ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ تقریب جب ان کو ہٹایا گیا تب پارٹی کی تقریب ختم ہو رہی تھی انہوں نے بہت ساری اناؤنسمنٹس کی ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو پریزنٹ کیا لیکن یہ جب کمنس ہو رہی تھی اس وقت ان کو ہٹایا گیا اور متوقع یہ ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یا آگلے ہفتے کے سٹارٹ میں پریزنٹ شیئر اپنا تیسری دفعہ کا حلف اٹھا لیں گے جی ناظرین جو دوسرا آج کا میجر ایشود چل رہا ہے وہ ہے فیٹ اف کے حوالے سے مختلف آرہ آرہی ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی کرنٹ لیڈرشیپ ہے اس نے اس کے اوپر محنت کی ہے پاکستان کے فارن مینسٹر جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے اس کے اوپر کی ہے ہنہ ربانی گھر کی محنت ہے اس آگڈار کی محنت ہے یہ فیٹ اف کی اپنے ڈاکومنٹس ہی اس چیز کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ دو ہزار آٹھارہ آہ میں یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا آہ پاکستان کو گریلیسٹ میں ڈالا گیا تھا اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ دو ہزار آٹھ میں ہم نے ان کو وارن کیا تھا آہ کہ آپ کی آہ جو ڈین ایف بی پی اور ان پی اوز ہیں یہ آپ کی سیکیور نہیں ہے آپ کا جو نیشنل بزنس اور بینکنگ کا جو سیکشن ہے اس کے اندر جتنا بھی پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے آگے پیچھے جاتا ہے وہ سیکیور نہیں ہے اس کے اندر ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے آپ کا بہت سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے باہر جاتا ہے خیر پاکستانیوں کو اس وقت بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنانسنگ ہوتی کیا ہے کیونکہ یہ انہی کی رپورٹ ہیں ایف ایٹی ایف کی رپورٹ سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ساتھ میں میں لنک بھی دے دوں گا جس کے اندر سے آپ خود پڑھ سکتے ہیں خیر یہ سارے کا سارا معاملہ چلا دو ہزار آٹھ میں انہوں نے وارن کیا انہوں نے اس چیز کو بلکل بھی وارنیں کیا پھر دو ہزار سولہ میں انہوں نے دوبارہ وارن کیا پھر دو ہزار آٹھارہ میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان کو گریلیسٹ میں ڈال رہیں دو ہزار آٹھارہ سے لے کے دو ہزار بیس تک پاکستان کوئی چار سے پانچ نکات پر ہی عمل کر سکا تھا جی اس کے بعد دو ہزار اکیس کے اندر ایف ایٹی ایف کو محسوس ہونا شروع ہوا کیونکہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی کاوشیں تھیں اس کے اوپر نیپ کے حوالے سے اور بینکنگ کے سسٹم کو مضبوط کیا انہوں نے جس کے اندر اکاؤنٹس کھلوانا مشکل کر دیا گیا ساری ڈیٹیلز یہ وہ لیٹر ہیڈ ہو گیا بزنس کی جو ڈیزگنیشن ہے اور باقی ساری چیزیں انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا مشکل کر دیا اب اس کے اندر ہوا یہ کہ جو ٹیرر فینانسنگ تھی اس کو انہوں نے سب سے پہلے اس کو پر ٹارگٹ کیا پھر انہوں نے منی لانڈرنگ کے اوپر اس کے اوپر ٹارگٹ کیا اور یہ سارے کا سارا معاملہ جڑ گیا نیپ کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا فعال کر دیا اب نیپ جب ایکٹیو ہوئی تو اس نے سارے پیسوں کو ٹریک کرنا شروع کیا پیسہ رکنا شروع ہوا ہونڈی حوالہ خاص طور پر ایف ایٹی ایف جو اپنے ڈاکومنٹس میں ان دو ورڈز کا استعمال بہت زیادہ کرتی ایف ایٹ ہونڈی اور حوالہ کا اب راجہ ٹی کمار ہیں جو اس وقت کرنٹ صدر ہیں ایف ایٹی ایف کے ان کی صدارت میں جلاس ہوا پیریس میں اکیس کو اکیس اکتوبر کو یہ نکل انہوں نے یہ خوشخبری دی اور اس میں سے انہوں نے گریل لس سے پاکستان کو نکال دیا وائٹ لسٹ کوئی ہوتی نہیں ہے دو لسٹ ہوتی ہیں گریل لسٹ اور بلیک لسٹ بلیک لسٹ ہوتے ہیں جس سے تمام کے تمام جو ممالک ہیں ان کے تجارت پھر بند ہو جاتی ہے اب پاکستان لسٹ سے نکلا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اس طرح فائدہ مند ہے کہ جو ایف ڈی ای ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ پاکستان کے اندر بڑی مقدار میں آ سکتی ہے فرض کریں کہ یورپ کے کسی بزنسمنٹ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا ہے تو اب اس کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا پیسہ مارکٹ کے اندر جائے گا اور ٹیرر فرنانسنگ میں استعمال ہوگا کیونکہ یہ انہوں نے اپنا ایک نظام رکھا ہوا ہے